اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں مزے میں ہیں دوستو پلان بن چکا ہے پاکستان جانے کا اور یہ نارمل وکیشن نہیں ہے یہ ٹور ہے کچھ خاص اور یہ خاص کیوں ہے یہ تو آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کیونکہ میں آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور تھوڑی سی ہنڈ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے والی ہے بہت ساری انٹرٹینمنٹ اور بہت ساری انفرمیشن تو اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیں ہیلو سوری دوستو تو پیکنگ مکمل ہو چکی ہے ڈے 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 اور یہاں سے ہم سیدھا نکلیں گے ائرپورٹ کی طرف چیہاں دوستو تو میں آ چکا ہوں ویٹنگ روم میں اور بورڈنگ ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میری فلائٹ ہے ایمرٹس ایر لائن کی اور یہاں پر میرا جو ویٹ ہے بیک کے اندر وہ تین کلو بڑھ گیا تھا تو انہوں نے وہ نہیں جانے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے یا تو آپ تین کلو وزن نکالیں یا پھر اس کا ایٹی فائیو درم پر کلو کے حساب سے پیسے دیں تو میں نے وہ تین کلو میرا ایک ٹرائپورٹ تھا اس کے اندر وہ کافی ہیوی تھا وہ ٹرائپورٹ میں نے باہر نکال لیا تو وہ میں نے ہینڈ کری میں کر لیا تو اس طرح سے وہ ویٹ پورا ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو وزن ایکسیڈ کرتا ہے اور آپ کی ایمرٹس ایر لائن کی فلائٹ ہے تو وہ نہیں جانے دیں گے اس کا آپ کو ایٹی فائیو درم یا تو پر کلو کے حساب سے دینا ہوگا یا پھر وہ ویٹ اس میں سے نکالنا ہوگا تو میں اب اس وقت ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری جو فلائٹ ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ بجے کی تو ابھی کچھ ٹائم باقی ہے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے پانچ پینٹالیس تو اس کا مطلب کافی ٹائم ہے تو میں کرتا ہوں انتظار اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فلائٹ کے اندر میں جاتا ہوں تو پھر آپ سے دوبارہ گفشب ہوتی ہے جی ہاں فرینڈز تو فائنلی ہم کراچی پہنچ چکے ہیں اور میں ابھی بیگیج کلیم کی طرف جا رہا ہوں تو پھر جی فائنلی پاکستان کراچی ائرپورٹ پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک آتنگ قسم کا رش لگا ہوا آتا اور آپ کو پتا ہے پھر دیکھتے ہی بندہ ایک دون سے ٹینشن میں آ جاتا ہے اور ہر بندہ پھر اپنی مردی سے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں آتا ہے اور آپ کو بیگ ڈھونڈنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ جدو جہد کرنی پڑتی ہے تو کیے ہم نے بھائی جان کرنے کے بعد ہم وہاں سے بیکشک حاصل کرنے کے بعد یعنی کہ وہاں سے ملنا نہیں حاصل کرنا پڑتا ہے حاصل کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے باہر آ چکے ہیں اور رش بہت ہی زیادہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ فیبلی کہاں پر پہنچ چکی ہے اور نکل کر میں نے کہا کہ چلو میں ویڈیو بناوں گا وہاں پہ جا کے لیکن میں پھر ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میں اتنا تھکا باتا کہ میں تو جاتے ہی سو گیا اور پھر نیکس دے ہم نے پلان بنایا کہ چلو مزارک آئے چلتے ہیں سو ہم گئے موسیقی جس وقت ہم مزار قائد میں داخل ہوئے تو اتفاق سے وہاں پر فوجی درستہ چینج ہو رہا تھا اس کو بھی میں نے کیپچر کیا موزیم میں جائے ویڈیو گرافی علاو نہیں تھی پچھلے سال جب میں گیا تھا لیکن اس بار ہم نے ویڈیو گرافی کی سو جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو کار ہے یہ خود ہمارے جو گریٹ لیڈر ہیں قائد عظم استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی لائبرری ہے اور کچھ تصاویر ہیں جو کہ بڑی ہی یادگار ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پر ویڈیو گرافی علاو نہیں ہے لیکن ہم نے ویڈیو گرافی کی وہاں پر اور کچھ دوستوں کا شکریہ یہ بڑی ہی ایک تاریخی تصاویر ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جناب قائد عظم اور گاندی کی تصاویر ہیں کچھ گروپ فوٹوز ہیں پارٹیشن کے ٹائم کی جو تصاویر تھی بلیک ڈ وائٹ یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے جو گرین کلر کا سوفا آپ دیکھ رہے ہیں عالموسٹ ابھی بھی اصلی حالت میں ہے یہ ڈائننگ روم ہے ڈائننگ ٹیبل ہے ایون کے برتن بھی ویسے کے ویسے ہی رکھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں دیکھ کر بہت حیران تھا ایک تو بہت لیوش قسم کا سامان اور دوسرا ابھی بھی بہت ہی اچھی حالت میں تھا کیونکہ انہوں نے کیر بھی کیے اس کی جو لے کر آئے ہیں یہاں پر میوزیم کے اندر بہت اچھے طریقے سے اس کی کیر کی جاتی ہے یہ جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا بیڈروم ہے اور بہت ہی سمپل اور بڑا خوبصورت سا ایک بیڈروم ہے جس کے اندر ان کی تصویر لگی ہوئی ہیں ان کی وائف کی تصویر ہے ایک بیڈ ہے سو یہ بہت ہی ریر ویڈیو تھی اور یہ چونکہ گولف کا بھی شوق رکھتے تھے گولف کھیلتے تھے تو یہ جو ہاکی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ بھی جن ہاکی سے وہ کھیلتے رہے ہیں ان کو سٹور کیا گیا ہے سو جب ہم مزارے قائد گئے اور وہاں پر ہم نے کیپچر کی ویڈیوز تو پورا دن نکل چکا تھا رات ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو اب چلتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے نیکس دے کا پلان بنایا کہ نیکس ڈے جانا ہے کلیفٹن تو پھر ہم گئے دوستو تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ساحل سمندر کلیفٹن کراچی سو دوسرے دن ہم کلیفٹن پہنچے جی کلیفٹن کا ہمارا پروگرام تھا اچھا فرس ڈے میں نے کار کروائی تھی پرائیوٹ کار تھی جو کہ مجھے پانچ ہزار پاکستانی روپیز میں مجھے پڑی تھی اور سیکنڈ ڈے کسی وجہ سے وہ ڈرائیور نہیں آ سکا تو میں نے سوچا اب کیا تروں تو میں نے کریم کروائی اور یار یہ بہت اچھا ہوا میرا بڑا اچھا ایک سپیرینس راہ کریم کے ساتھ کہ جو پرائیوٹ کار میں نے لی تھی اس کا ایک پرابلم یہ بھی رہتا تھا کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پارکنگ لگانی ہے وہاں پر آپ نے ڈرائیور کا بھی خیال کرنا ہے سو کریم سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میں نے کریم کروائی ایک تو میرا اس وقت مجھے یاد ہے تقریباً 600 روپیا لگا تھا پاکستانی وہاں پہنچنے کا اور پلاس یہ کہ چلو اس نے اتارا اور وہ چلا گیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ڈرائیور کی اور یہاں پر کس طرح کا محول ہے کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو تصویریں میں نے یہاں پر بنائی ہیں وہ بھی آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی جب ہم انٹر ہوئے تھے تو وہاں سے تو بہت ہی پورا زیادہ حال تھا کچھرا کھنڈی لیکن وہاں سے آگے جب ہم نکل کر آئے ہیں سہل سمندر پر تو یہاں پر کچھ قدریں بہتر صورتحال ہے موسیقی 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 آپ وہاں جا کے کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ سے روبرو کروانے جا رہے ہیں شو بیس کی ایک ایسی پرسنیلٹی کو کہ وہ جس کردار میں بھی آئے آپ نے ان کو پسند کیا دیوان این اونلی ریحان جعفری سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سو یہ انٹرویوز کا سلسلہ چل رہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں کچھ اور کراچی دیکھنا چاہتا تھا چونکہ میں کراچی میں اتنا عرصہ رہا ہوں کافی میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن کافی چیزیں بدل چکی ہیں تو اس لیے میں پاکستان ایر فورس میوزیم پی اے ایف چلتے ہیں پاکستان ایر فورس میوزیم پاکستان ایر فورس میوزیم ہم جا رہے ہیں اندر اور آپ سے اندر ملکات ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا موجود ہے ادھر لے کیا ہو ادھر لے جاو ادھر لے جاو ادھر موڑو 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 سارا موڑو دوستو جو پی اے ایف میوزیم میں ہم داخل ہوئے تو میں نے دیکھا یار یہ تو ایک خزانہ ہے اتنی چیزیں میں کہتا ہوں میں ایک ہفتہ لگا رہا تھا تو میں اس کو جوانا کبر نہیں کر سکتا تھا لیکن میں جتنا کبر کر سکتا تھا میں نے کیا اور میں ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایون کے میں نے ڈیٹیلز تک جو پلین وہاں پر جٹس کھڑے ہوئے تھے جو میزائلز وہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے ڈسپلی پر میں چاہتا تھا کہ ان سب کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن نوٹ پوسیبل ویڈیو بہت لمبا ہو جائے لیکن خاص طور پر اس جٹ کے بارے میں بولے بغیر میں نہیں رہ سکتا کیوں؟ کیونکہ یہ وہی سپیشل 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 پلین ہے جس سے ایم ایم عالم صاحب نے انڈیا کے پانچ پلینز ایک منٹ سے کم عرصے میں گرا دیئے تھے سو اس کے بغیر بولے بغیر میں رہ نہیں سکتا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک سٹیچو بھی بنایا گیا ہے جو کہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 چاہیے کراچی گھوما ہم کافی جگہوں پر گئے انجوائے کیا شاپنگ کی اور بچوں نے بھی ظاہر سی بات ہے پھر فن کیا تو بہت مزا آیا ہمیں وہاں پر دوستہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اسی کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے میرے جو پرانے دوستے میں ان کو کیسے بھول سکتا تھا لیکن میں سب کو ایک ساتھ بلانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہی تھی اور میں ان کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں سب کو ایک ساتھ بلاؤں گا اور اس کے لیے میں نے کچھ کیا جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں نے ان سب کو ایک ساتھ بلایا سات سال کے بعد ہم سب دوست مل رہے تھے اور وہاں پر جو گپ شپ ہوئی ہے کیا بات ہے مزا آ گیا اس کی بھی ایک سپریٹ ویڈیو ہے کیونکہ مزا آ گیا اس کے لیے میں نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا چٹ چٹ ہوئی ہمارے درمیان تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرویوز کا سلسلہ چل رہا تھا اور یہاں پر ایک وقت آ چکا تھا ایک ایسے شخص کا انٹرویو کرنے کا جو کہ بہت ہی حال ہی میں بہت ہی فیموس ہو چکے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممبالک میں ان کو دیکھا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں نادر علی فانڈر آف تی فور پکاو اس کے لیے میں ایک فرینڈ کے گھر پہ گیا جہاں پر وہ بھی آنے والے تھے وہ آئے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور میں نے بتایا ان کو کہ انٹرویو آپ کا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار بیٹر کہ آپ آفیس آئیں سو میں نے کہا ٹھیک ہے سو نیچ ڈے ہم بول ٹی وی کے ہیڈ آفیس گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے انٹرویوز میں نے پاکستان میں اس بار کیے ان سب میں اگر مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا کسی انٹرویو میں تو اس انٹرویو میں آیا اس کو بھی آپ مکمل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا آپ جا کر اس کو ضرور دیکھئے گا دوستو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو کوئی ایکٹر اور پھر ایک ایسا شخص اسکریم پر آیا کہ ہر کسی نے کہا میں بھی بنوں گا پریسٹر آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا آج ہم انہیں سے جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود نادر علی جی فاؤنڈر آف پی فر پکاؤ نادر بھائی آپ کو پروگرام میں خوشہ مدید کہتے ہیں بہت شکریہ نادر بھائی پی فر پکاؤ پر بات کرنے سے پہلے میں میں نادر علی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں نادرین آپ فکر مند مت ہو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو لیکن میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں تو نادر علی آپ بتائیے گا اپنے بچپن کے بارے میں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا پیدا میں رہی دیا خان میں ہوا ہوں سو جی ہاں دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور ہمارا یہ ٹریپ خاص طور پر ہمارے انٹرویوز اور ان سب چیزوں میں آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید میرے اس چینل پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا آپ سے ہوگی ملاقات نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ان الفاظ کے ساتھ کے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت قیار دکھئے گا اللہ نکہ بان موسیقی 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 موسیقی